امریک کو ایزار آپ ہیومن آئی لے لیں آپ اس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں ایز 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 آپ سوچتے ہیں آپ چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس طرح موجود ہیں وائٹ ہاؤس کے باہر جہاں پاکستان سے وفد آیا ہوئے ان کے وزراء آئے ہوئے ہیں وزرائے خارجہ آئے ہوئے ہیں ہمیں اس کو چلنج کرنا ہے کہ نہیں وہ بچارہ نہیں ہے ہی ایز سٹیزن ہی ایز ایکوال رائٹ اس ٹاپک کا نام ہے ایز 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 ایک بچاری مجھے ہیں آپ دیکھیں جیسا مندک کا ایک اگر ہدا ہے میں رائٹ بھی دیکھتا ہوں میں لیٹ بھی دیکھتا ہوں میں اوپر دیکھ سکتا ہوں میں نیچے دیکھ سکتا ہے اب کوئی سوال کو جواب دوں ماتا ہے آپ خود ہی آسان ابھی میں نے دو الیبریٹ کر دی اچھا ماتا ہے آئی آئر سی نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے اس خطے پر کہ انہوں نے اس نویت کی پہلی ایکسرسائز کا موقع ہمیں ہمارے سٹوڈنٹس کو فراہم کیا کیمرہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اس کو میں نے یوز کیا ہے اس کے کچھ جو فریم ہوتے ہیں کچھ شارٹس ہوتے ہیں میں نے شارٹس ہی کھی ہیں جس دن فرس ڈے تھا ورک شاپ کا اس دن دو ہم لوگ بہت پریشان تھے کہ بتا نہیں ورک شاپ کیا ہوگی کیسے سیکھ پائیں گے نہیں سیکھ پائیں گے اس سے پہلے ہم نے کوئی بھی ورک شاپ اٹینڈ نہیں کی دی جس سے ابھی ہمیں کیمرہ ورک سیکھا میرے لیے جو سب سے انٹرسٹنگ تھی وہ پوست پروڈکشن تھی وہ دیکھے میں کافی حیران ہوا اور کافی چیزوں کو سیکھا تو میں سمیتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا اور اس میں خاص طور پر آئی آر سی کا بہت ہی مشکور ہوں کہ ہماری درخواست پر انہوں نے بغیر ہیلو حجت کے وقت نکالا اس میں سرمایہ بھی لگایا اور اپنی گونہ گون مصروفیات سے وہ وقت دکال کر یہاں آئے اور پھر تقریباً دس روز وہ ہمارے طلبہ کے ساتھ مصروف رہے کی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جتنے ورک شاپ کی ہیں یہ بڑا اچھی فلم میں نکلی اور جن ایشوز پر انہوں نے کام کیا یہ ان کے لئے بڑا یونیک تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے ان ایشوز پر کام نہیں کیا تھا تھیوری جو ہے یہ بھی ہم سارا سال بڑھتے ہیں لیکن یہ ٹریننگ جو تھی آئی 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 سی کی طرف سے وہ ہمارے لئے ایک تازہ ہوا کا جھونکہ تھی جس سے ہم نے ٹیکنیکلی بہت کچھ سیکھا خاص طور پر جو ڈاکومنٹریز پر کام ہوا ہے وہ ہمارے لئے ایک سپیشل سبجیکٹ تھا کہ ڈاکومنٹری جو ہے ایک شارٹ بریشن میں بنتی ہے اور وہ کس طرح سے اس میں ٹیکنیکلی مدد حاصل کر سکتے ہیں اور وہ ڈاکومنٹریز بہت اچھی بنی ہیں ایسے لگ رہا ہے ڈاکومنٹریز کو دیکھے کہ کسی پروفیشنل کیمرا میں نے اس کو شوٹ کیا ہے اور ہماری یہ سٹرگل جو ہم نے کی اور اس ٹیم کی کہ ہمارے ساتھ کوپریشن بہت اچھا رہا اور ہمیں بہت انجوائے کیا اس کو اس لئے میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی جتنے بھی ورکشاپس ہوتی ہیں وہ پیکٹیکلی بچوں کو گریپ دیتی ہیں اس فیلڈ پہ اس ڈپارٹ سبجیکٹ پہ کماڈ لینے کے لیے اس طرح کی ورکشاپس کنڈکٹ ہونی چاہیے اور میرے اور صدر جان کوپر بڑا ایک پریشر تھا بیج میں وہ یہ تھا کہ مورننگ میں آکے انوستی میں سارا ان کے ساتھ بیٹھنا ان سے ڈسکس کرنا ان کو کیمرا کے ٹیکنکس باتا ان کو فیلڈ میں بیجنا اور جو ہی رات ہو جاتے تھی وہ فوٹیج لے کے آ جاتے ہیں پھر ان کو کیپچرنگ کرنا پھر ایڈٹ سٹارٹ کرنا اور دس دن میں ہم نے سات فیلمیں بھی نکال لے تھی تو ایک بڑا ہیوی ٹاسک تھا تو اس میں یہ وقت ہمیں پوری راتیں لگانے پڑے بائی امی ابو کا بہت لادلہ تھا وہ اسے ہمیشہ بتمیزی سے بات کرتا مجھے مارتا پیلتا لیکن پھر بھی اسی کی سنی جاتی اور ڈانٹ مجھے ہی پڑتی اسے گھر میں کوئی پیار نہیں کرتا تھا اس کی ایڈیٹنگ اس کا اسکیپ یعنی تمام حوالے سے میں نے بہت سی ڈاکومنٹریز اور بہت سی پیچرز میں نے کو دیکھئے مقلق انٹرنیشن اگر اس کا مقابلہ ان سے کیا جائے تو یہ بلکل ایک مناسب اور اچھی ہے اگر انفرمیشن بھی دیتے ہیں کسی کو تو انٹرٹینمنٹ کی صورت میں دیں اس میں ایک دلچسپی کا پہلو پہ ہو تو یہ جو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے یہ سب سے زیادہ ڈاکومنٹری فلفل کرتی ہے کہ اس میں حقائق بھی ہوتے ہیں اور ان حقائق کی پیشکش کا انداز بھی اتنا موثر ہوتا ہے اور اتنا دلچسپ ہوتا ہے کہ وہ جو سننے والے ہیں وہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو وہ ذہن نشین ہو جاتا ہے جیسا کہ یہاں پہ ہمارے آئی آر سی کے ڈپارٹمنٹ سے آئے ہوئے ہیں کچھ ٹرینرز جو ہمارے ماس میڈیا سٹریننٹس کو ٹریننگ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں لڑکیوں کے لیے یہ بینفٹ ہے کہ لڑکیاں اب بول سکتے ہیں اپنے حق کے لیے بول سکتے ہیں اور آپ تھوڑا فریم ری چھے رکھیں کیے؟ انیویسٹی کارڈ آنا چاہیے کافی فرینڈلی محول کے انر ہم لوگوں نے یہی کچھ سیکھا میں نے اس کے تھوڑ جس ڈاکومنٹری میں کام کیا جو ڈرامٹائز کیا اس میں میرا ایکسپرینس بہت اچھا رہا ہیڈن ابیلیٹیس ہی وہ ہمارے کھل کے سب کے سامنے آئیں ان اس میں سے ہم نے دو تیزیں بہت زیادہ سیکھیں ایک کوڈنیشن ہونا چاہیے کسی بھی گروپ میں اور دوسرا پری پلیننگ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آئی آر سی کو چاہیے کہ وہ اور زیادہ ٹریننگ جہاں پر ہمارے لیے یہاں کروائے تاکہ اور زیادہ سالیٹیٹ ہور سکیں تمہارے سٹوڈنس تاکہ ان کو پروفیشنل جانے کے لیے اس پریکٹریکل ایکسرسائز کو اگر ہم جاری رکھیں یقین ہے مجھے کہ آئی آر سی اس کو جاری رکھے گی تو ہم اس خطے کے بہت سارے ایسے پہلوں کو دنیا کے سامنے لاسکتے ہیں جو مصبت بھی ہوں گے اور جن کا یقینی طور پر پاکستان کو اس خطے کو اس دنیا کو فائدہ بھی ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی